موسیقی وزیر افضائش مہمشیان تھلسانی سنیواز سیادوں نے زور دیتے ہوئے کہاں ہے کہ تلنگانہ سنتی پولیسی ملک کے لیے مثال بن گئی ہے انہوں نے متعلقہ رکن اسمبلی ایم گوپال کے ساتھ تلنگانہ کے تشکیل کے دس سال کے سلسلے میں منقضہ تقریب کے حصے کے طور پر مشیر آباد کے وی ایس ٹی ورکر یونین حال میں منقضہ پروگرام میں شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ریاست سنتوں کے قیام کے لیے موضوع ہیں ایمیزون اور ایپل جیسی کئی کمپنیوں نے تلنگانہ میں اپنے دفعات قائم کی ہیں نئی سنتوں کے خیام سے دس لاکھ افراد کو روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے سی ایل پی لیڈر ملو بھٹی وکرمارکہ کی یاترہ بیسیویں دن میں داخل ہو گئی ہے انہوں نے اپنی یاترہ کے نو سو بتیس کلومیٹر مکمل کر لیے ہیں جلد ہی اس یاترہ کے ایک ہزار کلومیٹر کی تکمیل کر لی جائے گی جاریہ ماہ کے آخر میں زلہ کھمم نے بڑے پیمانے پر جلسہ منقض کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے اس جلسے کے لیے کانگریس کے سابق صدر راہول گاندی اور قومی جنرل سیکریٹری پریانکا گاندی کو مدعو کیے جانے پر غور کیا جا رہا ہے یاترہ کے دوران ملو بھٹی وکرمارکہ کو بہتر عوامی رد عمل حاصل ہو رہا ہے انہوں نے عدل آباد زلے کے پپری دہات میں اپنی یاترہ کا آغاز کیا تھا جگہ جگہ عوام کے مسائل سے وہ واقفیت حاصل کر رہے ہیں انہوں نے سنگرانی کالریس کے ورکرز کے مسائل بھی معلوم کیے وہ یاترہ کے دوران وقفے وقفے سے جلسے بھی منخد کر رہے ہیں اے آئی سی سی کے قائدین انچارجس پارٹی کے قومی جنرل سیکریٹریز بھی اس یاترہ میں شامل ہو رہے ہیں ان کی اعتراف الحال نگر کرنوں لزلے کے اچھمپیٹ اسمبلی حلقے میں جاری ہے اوڈیشا میں پیش آئے ٹرین حادثے کے سلسلے میں تحقیقات جاری ہیں اس تحقیقات کے دوران سرائے کے مطابق یہ پتا چلا ہے کہ کورومنڈل ایکسپریس ٹرین 128 کلومیٹر کی رفتار سے چلائی جاری تھی اس کو مین لائن پر جانا تھا تاہم سیٹنگ میں بعض تبدیلیوں کی وجہ سے یہ ٹرین لوک لائن میں چلی گئی جہاں پر 6000 ٹرین والی مال بردار ٹرین ٹھہری ہوئی تھی اس واقعی کے مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جارہی ہیں اس سلسلے میں سبوتاج کے امکان پر بھی غور کیا جا رہا ہے ریسلر ساکشی ملک نے ڈیبلو ایف آئی سربراہ بریج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف جاری ارتجاز سے دستبرداری سے متعلق چندی تیلات کو مسترد کر دیا ملک قومی دار الحکومت میں نورڈن ریلویس کے دفتر میں دیکھی گئی تھی جس سے یہ قیاس آرہیاں کی جارہی تھی کہ وہ ملازمت پر رجوع ہو چکی ہیں خدمات کو باخائدہ بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے عثمانیہ انیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسس نے بائیک ریالی نکالی عثمانیہ انیورسٹی آرٹس کالیج سے ان سی سی چورہ ہے تک یہ ریالی نکالی گئی او یو سی ٹی کے بینر تلے یہ ریالی نکالی گئی انہوں نے کہا کہ حکومت نے سرکاری کونٹریکٹ جونئر ڈگری گلیکچرز کو مستقل کر دیا ہے تاہم ان کی خدمات کو باخائدہ نہیں بنایا گیا ہے یو جی سی قواعد کے مطابق وہ قدمات کو باخائدہ بنانے کی تمام اہلیت کے حامل ہیں اے پی کے انکاپلی زلے میں قاسم کوٹھا کے قریب شراب کی بطلوں کے لوڈ کے ساتھ جانے والی لاری اُلڈ گئی اس کے ساتھ ہی مقامی افراد کی بڑی تعداد شراب کی بطلوں کو لے کر چھلی گئی اس سے واقعی کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا منیپور میں ایک مرتبہ پھر تشدد کے واقعات سامنے آئے ہیں دو گروپس میں پیش آئے تشدد کے واقعے میں تین افراد ہلاک ہو گئے اور چار شدید زخمی ہو گئے تشدد کے پیش نظر منیپور میں ایٹرنیٹ خدمات کو موت تلق کر دیا گیا ہے صفائی کی برخرارے اور مسافرین کو سہولت فراہم کرنے کے لئے ہیدرباد میٹروریل نے منتخیب ریلوے سٹیشنوں پر بیت الخلا کے استعمال پر یوزر چارجز کے لئے نظام کا آغاز کر دیا ہے زیادہ مسافرین والے سٹیشنوں میں یوزر چارجز کی وصولی ہوگی اس سلسلے میں بیت الخلاہوں کی ذمہ داری سلوہ کمپلیکس کو دی گئی ہے تلنگانہ تحریک کے دوران سرگرم تلنگانہ کے فنکاروں نے ان سے نائنصافی کا الزام لگاتے ہوئے انوکھا احتجاج کیا بیٹکر کی مجسمی کے خریب ان فنکاروں نے بھیک مانگ کر انوکھا احتجاج کیا اور کہا کہ حکومت ان کے مسائل پر توجہ نہیں دے رہی جس کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کریم نگر کے رام نگر پولیس ٹریننگ سنٹر میں زیر تربیت ہیڈ کانسٹیبل کی مشتبہ موت کا معاملہ سامنے آیا ہے اس کی شناخت یوگندر کے طور پر کی گئی ہیں کھانا کھانے کے لئے وہ بیہ ہوا تھا تاہم اس کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور وہ گر پڑا اس کو فوری طور پر علاج کے لئے دواخنہ منتخل کیا گیا جہاں ڈاکٹرس نے خوائنے کے بعد اسے مرتع قرار دیا پولیس نے مشتبہ موت کا ایک معاملہ درج کر لیا یاد ادری زلہ لکشمی دیوی نہر سے آنے والی ریت کی لاریوں کو مخامی افراد نے رکھ دیا زرائے کے مطابق کئی لاریوں کو مخامی افراد نے سڑک پر کل رات رکھ دیا جس سے کچھ دیر کے لئے کشیب گی پھیل گی اس بات کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچ گئی مخامی افراد کا کہنہ ہے کہ لاریوں سے ان کی سڑکیں خراب ہو رہی ہیں زیورات کے لئے بیوہ خاتون کی ختل کی واردہ آدم نواہی علاقے حیاتنگر میں پیش آئی پولیس نے اندرون چند بھنٹے خاتون سمیت دو مجمعین کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق بیسی سالہ خاتون ستمہ اور لبستی طرور حیاتنگر میں مخیم تھی اس کے مکان میں چونتیس سالہ خاتون للیتا قرائے سے رہا کرتی تھی اسی دوران اس کے تعلقات اٹھائیس سالہ راکیش سے خائم ہو گئے راکیش اور للیتا نے مل کر بیوہ خاتون کے تلائی زیورات کی چوری کا منصوبہ بنایا چار جون کی رات بیوہ خاتون اپنے رشتدار کی شادی میں شرکت کے بعد گھر واپس ہوئی اس کے رسم پر زیور موجود تھا جسے دیکھ کر ملزمین نے کل رات ہی اس کا خطر کرنے کا منصوبہ بنایا رات دس بجے وہ مکان کے سامنے بیٹھی تھی کہ ملزم راکیش کفیہ طور پر خاتون کے مکان میں داخل ہو گیا جب وہ سونے کے لیے بیڈروم پہنچی اس سے قبل ملزم نے دروازہ کھل کر للیتا کو بھی طرف کر لیا خاتون جیسے ہی سو رہی تھی راکیش نے خاتون کے چہرے پر تکیہ رک گیا جبکہ للیتا نے اس کے پاؤں پکڑ لیے نتیجے میں خاتون کی موت ہو گئی قتل کے بعد ملزمین وہاں سے نقدرخم اور زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے پولیس نے اس سلسلے میں مخدمہ درش کر کے اندرون چند گھنٹے راکیش اور اس کی داشتہ للیتا کو گرفتار کر لیا طلقان ہائیکورٹ نے بی آر ایس کے رکنے پارلیمنٹ وہ ہیترو گروپ کے صدر نشی انسار تھی ریڈی کی زیر خیادت فانڈیشن کو گچی بولی میں الارٹ کردہ پندرہ ایکڑ آرازی کے آراتمنٹ کو کل ادم قرار دے دیا ہے حدارت نے دوہزار اٹھارہ میں اس سلسلے میں جاری کردہ جیو کو کل ادم قرار دیا کینسر ہنسپٹل کے لیے یہ آرازی الارٹ کی گئی تھی مفادہ آمائی کی ایک درخواست پر ہائیکورٹ نے یہ فیصلہ سنایا جنگاہ انزلے میں پیش آئے سڑک حدیثے میں ایک ڈریور ہلاک ہو گیا یہ حدیثہ اس وقت پیش آئے جب دو ریتی کی لاریوں کا ایک دوسرے سے تصادم ہو گیا اس حدیثے میں ایک لاری کا ڈریور ہلاک ہو گیا حدیثہ ایتنا شدید تھا کہ ایک ڈریور برسرموں کا ہلاک ہو گیا حدیثے کا مقام دل خراش منظر پیش کر رہا تھا اس حدیثے میں دونوں گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا اس حدیثے کی اطلاع کے ساتھی پولیس مقام میں حدیثہ پہنچ گئی پولیس نے ان آج کو جنگاہوں کے سرکاری دوخانہ منتخل کر دیا اور اس سلسلے میں ایک کیس درچ کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا جے ای ای امتحان میں نخل نویسی کرنے والے طلبہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا امتحانی مرکز میں سمارٹ فون لے جاتے ہوئے نخل نویسی کرنے والے ان چار طلبہ کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہیں انہوں نے واتس اپ گروپ بناتے ہوئے اس میں جوابات کو پوسٹ کیا اور جے ای امتحان میں سمارٹ کاپینگ کی پولیس نے اس سلسلے میں کیس درچ کر لیا سگنرباد کے ایس وی آئی ای سنٹر میں یہ واقعہ پیش آیا بھوپال پلی زلہ کے چیلپور کے ٹی پی پی سٹور روم سے کاپر کی اشیاء کی چوری کی واردات پیش آئے جس کی مالیت ایک کروڑ پر بتائی گئی ہے اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی گئی جنگوں کے عدداروں نے عالی عدداروں کو اس بات سے واقف کروایا پولیس نے اس سلسلے میں کیس درچ کر کے تیخی خات کا آغاز کر دیا بچاکنڈا سپیشل آپریشن ٹیم نے اہم کاروائی کے طور پر چوٹ اپل اور ناچارم میں دھاوے کرتے ہوئے تین سو اسی کلو گانجا ضبط کر لیا اس سلسلے میں بین ریاستی دو اٹھولیوں کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق چار منزمین کو چوٹ اپل علاقے میں آنڈرپردیش کے سلوری سے مہارشتہ گانجا منتخل کرنے کے دوران پر لیا گیا ان کے پاس ایک سو ساٹھ کلو گانجا دو کار ایک موبائل فون جملہ ملیت پچاس لاکھ روپے ضبط کر لیا گیا رات دیرگے تک کاروبار کرنے والے شاگوس ہوتل کے سمیر اور جی ام گارڈن پانچ شاپ کے ندیم کو لنگرہوس پولیس نے دو دنوں کے لیے جیل پھیج دیا ایک کتلا پر پولیس نے یہ کاروائی کی دیسی ساختہ ہیوی ویٹر ٹورپیڈو نے پانی میں اپنے نشانے کو کامیابی کے ساتھ پورا کیا ہے اندوستانی بہریہ نے کہا کہ یہ بہریہ اور ڈی آر ڈیو کی زیریاب دومین میں نشانے پر آرڈیننس کی درست ترسیل کے لیے اہم سنگے مل ثابت ہوگا تلنگانہ کے وزیر اعلی کیسی آر نے زیل ناغر کرنول کے دورے کے موقع پر باون کروڑ روپیے کی لاغت سے تامیل شدہ مربوط کلیکٹ ریٹ کی امارت بی آر ایس پارٹی کے دفتر اور ڈیسٹرک پولیس ہیچ پارڈر کا افتتہ انجام دیا بی آر ایس تربرا کیسی آر نے منگل کے روز ناغر کرنول کا ایک روزہ دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے بی آر ایس پارٹی کے دفتر کا آغاز کیا پارٹی پر جملہ رہایا بادہ زیل دیسٹرک پولیس ہیچ پارڈرس کی امارت اور مربوط کلیکٹ ریٹ کی امارت کا بھی افتتہ انجام دیا اس موقع پر ریاستی بزرہ نیرنجن رڈیس سری نواز گارڈ ایمیلے مری جناردھن رڈیس جیپالی آدف زیلہ کلیکٹر ادھے کمار وہ دیگر موجود تھے کیسی آر کے دورے کے موقع پر ناغر کرنول کو گلابی جھنڈیوں کیسی آر سمیت بی آر ایس کے خداوہ رہنماؤں کے ہورڈنگز اور فلکسی سے سجایا گیا تھا افتتاحی تخاریب میں حصہ لینے کے بعد وزیر اعلیٰ نے ایک عوامی جلسے کو بھی مخاطب کیا تلنگانا کے وزیر بلدی نوز مونس کے تارکنا ماراو نے زیلے یدادری بھومنگری کا دورہ کرتے ہوئے ہینلو موڈرن سیلز شوروم کی تعمیر کے لیے بھومی پوجا کی کٹی آر نے وزیر تونائی جگدی شرڈی کے ہمراہ چوٹ اپل منڈل کے قویالا گوڑا میں ہینلو موڈرن سیلز شوروم کی تعمیر کے لیے بھومی پوجا کی بادزان ایک ٹوئے پارک کے خیام کے لیے بھی ارازی پوجا کی گئی آپ کو بتا دیں کہ یہ ٹوئے پارک ایک سو چھے اکر ارازی پر ایک سو چھپن کروڑ روپی کی لاغت سے تعمیر کیا جائے گا یاد رہے کہ گین انڈسٹریل پارک میں بیک وقت اکاون سنتیں خائم کی جائیں گی آئی ٹی وزیر نے زیلے یدادری بھومنگری کے دورے کے موقع پر سکلز ڈیولپمنٹ سنٹر سی ایف سی سیوریش ٹریٹمنٹ پلان انڈسٹریل ایریا لوکل اتھارٹی آفیس کے علاوہ تلنگانہ انڈسٹریل فیڈریشن کا بھی آخاز کیا تلنگانہ کے وزیر برائے سمکیا تلسانی سی نواز یادوں نے کہا ہے کہ نو جن کو مچھلی میں دی جانے والی دوا کی تقسیم عمل میں آئی تھی تلسانی سی نواز یادوں نے بتایا ہے کہ میرک کے دن نو جن کو نمائش میدان پر دمے کے مریضوں کو مچھلی میں دی جانے والی دوا کی تقسیم کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں یاد رہے کہ ساٹھ سالوں سے بطنی خاندان مچھلی میں دوا تقسیم کر رہا ہے لیکن کرونا وبا کی وجہ سے تین سالوں سے دوا تقسیم نہیں کی گئی تھی وزیر سمکیات نے کہا کہ تلنگانہ کے خیام کے بعد سے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں اور اس سال کاؤنٹرز بھی لگایا جائیں گے تاکہ عوام دوا اپنے گھر بھی لے جا سکیں عوام کے لیے محکومہ آر ٹی سی، میٹرو ریل اور ریلوک کے خدمات کی تستیاب رہ گی انہوں نے گوشہ محل کی عوام سے تاؤن کی اپیر کی ہے گوشہ محل کے بی جے پی لیڈر راجہ سنگھ کا ایک اور متنازہ بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے ہندو خواتین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ برخہ پوش خواتین سے دوستی نہ کریں دلنگانہ ہائی کورٹ کی ہدایت کو بالا اتاخرہ کر ملون پی جے پی لیڈر راجہ سنگھ کی جانب سے متنازہ بیانہ دینے اور اشتیال انگیزی کرنے کا سلسلہ چاری ہے آدل آباد میں راجہ سنگھ نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں صرف پہلے آفتاب سے خطرہ تھا لیکن اب عائشہ بھی خطرہ بن گئی ہے لہذا ہمیں ان سے ہوشیار رہنا چاہیے ملون لیڈر کا دعویٰ ہے کہ ایک مسلمان لڑکی راجہ سنگھ نے برخہ بوش عورتوں سے دوستی نہ کرنے پر زور دیا ہے بی جے پی رہنما کی جانب سے امن امان پر بگاڑنے والی اشتیال انگیز تخریر کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے سارفے نے تلنگانہ پولیس سے راجہ سنگھ کے خلاف گاربائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے تلنگانہ سٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمنن محمد سلیم ایگزیکیٹیف آفیسر بی شفیلہ اور ایسسٹنٹ ایگزیکیٹیف آفیسر سید عرفان نے آزمین حج سے سفر مخدس پر تاخیر سے روانہ ہونے کے وجہے مخررہ تاریخ فرحی روانہ ہونے کی خواہش کی ہے ساتھ جون سے تلنگانہ کے آزمین حج کی روانگی کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے حج کمیٹی چیئرمنن محمد سلیم ایگزیکیٹیف آفیسر بی شفیلہ اور ایسسٹنٹ ایگزیکیٹیف آفیسر سید عرفان نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اکثر آزمین کے کیٹ بک ہونے کے بعد حج کے لیے دیر سے روانگی کی خواہش ظاہر کرتے ہیں اور سفر کی توارک کو تبدیل کرواتے ہیں کہا گیا ہے کہ اس بار بستارہ جیسی چھوٹی ایرلائنز کے ذریعے آزمین کو روانہ کیا جا رہا ہے اور اضافی تیارے بھی دستیاب نہیں رہیں گے حج کمیٹی انتظامیہ نے حجاج اکران سے سوچ سمجھ کر سفر کی تاریخ بدلنے کا فیصلہ لینے کی خواہش کی ہے کہا گیا ہے کہ توارک تبدیل کرنے سے حجاج کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں علاوہ عزیز جدہ شہر میں گرمی کی شدت کے پیش نظر تمام حاجیوں سے چھتری اور پانی کی بوتلیں اپنے ساتھ رکھنے کی خصوصی درخواست بھی کی گئی ہے تاکہ وہ دھوک کی شیطت سے محفوظ رہتے ہوئے فریزہ حج انجام دے سکیں تلنگانہ سٹیٹ حج کمیٹی کے ایگزیکیٹیف آفیسر بی شپیولا اور اسسسٹنٹ ایگزیکیٹیف آفیسر سید اپان کی زیر خیادت ایک جازہ اجلاس حج ہاؤس نامپلی میں مناخت ہوا فریزہ حج کی ادائیگی کے لیے جانے والے آزمینی حج کے خیام وہ تام کے لیے حج کیمپ لگایا گیا ہے ساتھ جون سے خافلوں کی روانگی کا عمل شروع ہوگا روزانہ تین تیاروں کے ذریعے چار سو پچاس آزمین روانہ ہوں گے تمام محکومجات کے افسران والنٹیئز کے حمرہ مناخت کیے گئے جازہ اجلاس میں حجار چھے خیام اور تام ائرپورٹ روانگی وہ دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا حج کمیٹی ایگزیکیٹف آفیسر بی شفی اللہ نے آزمین کی روانگی کے عمل کو آسان بنانے حج ہاؤز میں اکھٹا ہونے والے رشتہ داروں کے حجوم پر خوابو پانے کے اقدامات کرنے کو کہا ہے شفی اللہ نے بتایا کہ محکومہ پولس پائر اور تیوی عملہ بھی حج ہاؤز میں دستیاب رہے گا کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ رکنے اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ نے محکومہ بلدی برخی اور آب رسانی کے عدداروں کے ہمراہ ایک جازہ اجلاس مناخت کیا سربرا کلہین مجلس اتحاد المسلمین بیسٹ اصدودین اویس احداد پر ملک پیٹ کے احمد بن عبداللہ بلالہ نے موسم برسات کے پیش نظر ایک جازہ اجلاس مناخت کیا اس اجلاس میں زیر التوا کاموں نئے پروجیکس کے آغاز پر تبادلہ خیال کیا کیا ہے اے آئی ایم ایم کے کورپریٹرز جیہ جمزی کے احدداران ای ای ڈی ای ای ایس کے علاوہ دیکھر نے بھی اس موقع پر شرکت کی اے آئی ایم ایم کورپریٹرز اے آئی ایم ایم کورپریٹرز اے آئی ایم ایم کورپریٹرز اے آئی ایم خادری نے لاؤ اینڈ آرڈر پولیس سے چار بنار ریجن میں فٹبات پر کاروبار کرنے والے افراد پر جرمانے آئیت نہ کرنے کی خواہش کی ہے صدر کولین مدلی سیدہ خادر مسلمین وہ ایم پی ہیدرباد بیسٹر اسدودین اویسی کی ہیدار پر پتھرگٹی ڈیویشن کے اے آئی ایم ایم کورپریٹرز سیلز سویل خادری نے چار منار پولیس ٹیشن پہنچ کر سی آئی اور ایس آئی سے ملاقات کی اور تاریخی چار منار کے اطراف و اکناف میں فٹبات پر کاروبار کرنے والے افراد پر جرمانے آئیت نہ کرنے کی ترخواست کی انہوں نے بتایا کہ پھیری والوں کو پولیس کی جانب سے جرمانے آئیت کرنے سے ان افراد کو سخت مشکلات پیش آ رہی ہیں پولیس اہلکاروں نے پورپریٹرز سید سویل خادری کی ترخواست پر غور کرنے کی یقین دہانی کروائی ساؤزول پولیس کی جانب سے روڈی شیٹرز کے لیے کانسلنگ پروگرام کا انہیں خاط کیا گیا پرانے شہر کے پرانی حویری علاقے میں واقعی میر چوک ایسی پی کے دفتر میں کانسلنگ پروگرام منعقد ہوا جس میں چھتری نکا اور میر چوک ڈیویشن کے روڈی شیٹرز کو طلب کرتے ہوئے عید الازحاب ونال تہوار اور ماہ محرم کے پیش لذر انہیں مجرمانہ سرگرمیوں میں ملابس نہ ہونے کی تلخین کی گئی اور پولیس کے ساتھ تاؤن کرنے کی بھی خواہش کی گئی ایسی پی نے جرائم کو ترک کرنے والے روڈی شیٹرز کو پولیس کے جانب سے ہر ممکن مدد تاؤن اور رہنمائی کرنے کا یقین دلایا ہے ریاست اتر پردیش کے زلے کوشامبی میں سیالدہ اجمیر ایکسپریس کے جنرل ڈبے میں آگ لگنے سے افرا تفریم اچ گئی ذرائع نے بتایا کہ یہ واقعہ کوشامبی کے کوک راج میں پیش آیا سیالدہ اجمیر ایکسپریس کے جنرل کوش میں آگ لگی دیکھ مسافر خوف زدہ ہو گئے انہوں نے ٹرین روکنے کے لیے زنجیر بھی کھینچی اور ٹرین کے رکھتے ہی کھڑکیوں اور دروازوں سے چھلانگ لکائی اس واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس اور ریلو اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور آگ پر خواہ پالیا پولیس حکام نے بتایا کہ اس حادثے میں کوئی بھی مسافر متاثر نہیں ہوا ہے بوگی میں سوار سبھی مسافر محفوظ ہیں جنوبی ہند کی ریاست کرناٹک میں انتخابات میں شکست کا سامنا کرنے والی بھارتی اچندہ پارٹی تلنگانہ میں بی آرس کا تختہ الٹ کر اقتدار حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے ذرائع کے بموجب بی جے پی ہائی کمانے تلنگانہ میں ہونے والے اسمبلی انتخابات پر توجہ مرکوز کرتی ہے بی جے پی کے خداور رہنما بی آرس کو اقتدار سے بے دخل کرنے اور پارٹی کو مستقم کرنے کی کوششوں کیسے کے طور پر اس ماہ تلنگانہ کا دورہ کر رہے ہیں بتایا گیا ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امیشہ اور بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا تلنگانہ میں عوامی جلسوں کو مخاطب کریں گے مرکزی وزیر داخلہ امیشہ 15 جن کو کھمم کا دورہ کرتے ہوئے ایک بڑے جلسے عام سے خطاب کریں گے بی آرس سے ناراض سابق ایم پی پی سنوارسٹی کے اس جلسے کے موقع پر بی جے پی میں شامن ہونے کا امکان ہے دوسری جانے بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا 25 جون کو ناغر پرنون کا دورہ کرتے ہوئے وہاں ایک جلسے سے خطاب کریں گے بتایا گیا ہے کہ مہا جن سمپک ابھیان کے حصے کے طور پر بی جے پی کے قومی لیڈران تلگو ریاست کا دورہ کریں گے دہلی پولیس نے ریسلنگ فیڈریشن کے صدر اور بی جے پی ایم پی بریج بھوشن سنگ کے خلاف جن سی حراسانی کے معاملے میں اپنی کاروائی کو تیز کرتے ہوئے ان کی گھر جا کر بارہ لوگوں کے بیانات خلم بند کر لیے ہیں دہلی پولیس کی ایک ٹیم نے گزشتہ رات لکھنو اور گونڈا میں بریج بھوشن سنگ کے گھر جا کر گھر پر موجود بارہ لوگوں کے بیانات خلم بند کیے ہیں دہلی پولیس کی ٹیم نے شواہد کے لیے ڈیٹا اکٹھا کرنے کا انکشاف کیا ہے ریسلنگ فیڈریشن کے صدر بریج بھوشن کے حامیوں سے بھی پوچھ پوچھ کیے جانے کا پتا چلا ہے دوسری جانب وینیش فوگارٹ ساکشی ملک اور بجرنگ پونیا کی خیادت میں تمام پہلوانوں نے ویف آئی کے صدر کے خلاف کو محاذ پھول دیا ہے احتجاجی پہلوان اپنی ملازمت پر تو واپس جا چکے ہیں لیکن انہوں نے احتجاج کو طرف نہیں کیا ہے کرناٹک کانگریس حکومت نے اسمبلی انتخابات کے موقع پر عوام کو دو سو یونٹ مخت بجلی فراہم کرنے کے وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے یکم جولائی سے گروہا جوتی سکیم نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے کرناٹک کی وزیراعہ سیدھا رمیہ نے گروہا جوتی یوجنا پر عمل آواری کے احکامات جاری کیے ہیں واضرے کہ یہ سکیم تجارت کرنے والے افراد کے لیے دستیاب نہیں رہے گی کرناٹک حکومت نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ ریاست میں کرائے کے مکانات سمیت تمام گھرانوں کو دو سو یونٹ مخت بجلی پراہم کی جائے گی لیکن اگر بجلی کی خپد دو سو یونٹ سے زیادہ ہوتی ہے تو سارف ان کو پورا بل ادا کرنا ہوگا سکیم سے فائدہ اٹھانے والوں کو حکومت کے خائم کیے گئے سیوہ صندوق پورٹل پر رجسٹر کروانے کو کہا کیا ہے بعض جنہیں کہ حکومت کرناٹک نے بجلی مہیا کروانے والی کمپنیوں کو معافضہ ادا کرنے کا پیصلہ کیا ہے ٹپ سیلکشن کمپیٹرز سیلز این سرویسز ٹکنالوجی کے زور میں شہر ہیدر آباد کا ایک باہت بھروسہ ٹپ سیلکشن کمپیٹرز ہماری یہاں آپ کو مل جائیں گے برانڈت ریفر بیشت دسٹوپس اور لابتوپس پرم ٹپ کولیٹی ترسٹڈ برانڈ لائک تیل ایچ پی لینوو ایک سٹرہ بیت لیتس جنریشن آف پروسیسر لائک کور اور آئی تری آئی فائی اور آئی سیون میں آویلیبل ہے چاہے وہ کورپریٹ آفیس سکولز کالجز اور ہاسپیڈل یوز کے لیے بلک کونٹیٹی ہو یا پھر آپ کے پرسنل یوز کے لیے سنگل کونٹیٹی ہماری یہاں آپ کو سب مل جائے گا ہم اٹ اٹھ ٹائم ہنڈرڈ ٹو فائی ہنڈرڈ کونٹیٹی آف یونٹس پروائیٹ کر سکتے ہیں ایڈ ہول سیل پرائز اور اس کے ساتھ ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز میں آپ کو ریپیرنگ سرویسز بھی تستیاب ہے چاہے وہ آپ کا ڈیمیج ڈیسٹ آپ ہو یا لیپ ٹاپ ہمارے ایکسپرٹ ٹیکنیشنز آپ کو ہر طرح کی ریپیرنگ پروائیٹ کرتے ہیں فرم ہارڈویر ٹو ساپویر فرم چپ لیول ریپیرنگ ٹو فائبریکیشن اس کے علاوہ ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز میں آپ کو سی سی ٹی وی کیمراز بھی مل جائیں گے جو کہ ایج ڈی کلیاریٹی ویٹ کمپلیٹ پیکج میں اویلیبل ہے تاکہ آپ اپنے آس پاس کے سراؤنڈنگز کو سیف اینڈ سیکیور کر سکے اور اس سیٹی کو کرائیم فری رکھنے میں اپنا کانٹریبیوشن دے سکے ہمارے پاس سی سی ٹی وی کیمرہ کے ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں بیس سرویس اویلیبل ہے ہم 15 years سے 3 لاک پلس کسٹومرز کو ہماری سرویس پروائیڈ کر چکے ہیں and they are happily satisfied تو آج ہی چلے آئیے top selection computers at Vijayanagar colony beside Riyan Hotel ہیتراباد Director سید راشدالی ماجد cell number 9849715954